الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسیملیوں کی 26 نشستوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک دیا الیکشن کمیشن کے روبرو انتخابی عذرداریوں پر سمات میمبر نصار دورانی نے کہا جو ہار گیا وہ جشن منا رہا ہے اور جو جیت گیا وہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہے ایسا رویہ کب تک چلے گا ہار اور جیت جمہوریت کا حسن ہے سپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا ریچرننگ افسران زیادہ تر حلقوں میں حتمی نتائج جاری کر چکے ہیں اس موقع پر نتائج روکنے سے اگلے مراحل تاخیر کا شکار ہو گئی آدھی ٹرم تو مادی ہم نو لیک کا پیپلز پارٹی کا شرافت ہے تھے اقتدار کا فورمولا تین سال نو لیک دو سال پیپلز پارٹی کا وزیراعظم رکھنے کی تشویز اور کے لیے پی پی سینٹرل ایکزیکیٹیو کمیٹی کا اجلاس آج طلب نواز شریف کا مولانا فضل الرحمن سے ٹیلپونیک رابطہ حکومت سالسی کے لیے تاہن مانگ لیا فضل الرحمن کے اپنی جماعت سے مشاورت کی یقین دہانی اسلام آباد پہنچ گئے کل مجلس آملہ اجلاس کی صدارت کریں گے امکیم کا باو تاہم ملاقاتوں کے لیے دوبارہ اسلام آباد روانہ نگران حکومت سے اقتدار کی منتقب حکومت کو منتقلی کا مرحلہ الیکشن کمیشن چودہ روز میں منتقب نمائندوں کے گزت نوٹفیکیشن کا پابت آرچکل 91 کے تحت 21 روز میں نومنتقب قومی اسیمبلی کا اجلاس ہونا لاسم صدر اجلاس 21 روز سے پہلے بھی طلب کر سکتے ہیں گزت نوٹفیکیشن کے بعد اجلاس بلانے کی سمری وزیراعظم کو بھیجوائی جائے گی نومنتقب قومی اسیمبلی کے ارکان پہلے روز حلف لیں گے صدر کا کردار اجلاس بلانے اور نومنتقب وزیراعظم سے حلف لینے تک محدود سن میں حکومت سازی کے لئے فی پی سرکرم مراتلی شاہ تیسیری بار وزارت اللہ کے مضبوط امید بار کابینہ میں چند تبدیلیوں کے ساتھ پرانے شہرے ہی سامنے آئیں گے شرچیلے نام میں مناصر رسین شاہ سعید خانی کے پاس اہم وزارتیں ہوں گی لیاقت آسکانی سردار شاہ بھی وزیر ہوں گے مکیش کمار شاولہ مخصوص نشست پر وزیر بنیں گے خواتیم بھی اہم کلمدان سمحا لیں گی بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر پر سجے گا پیپلز پارٹی کے سناؤلہ زہری اور سرفراز بکٹی دوڑ میں شامل نولی کے جام کمال کا نام بھی اہم جمعیت علمہ السلام کے نواب اسلام رئیسانی بھی امید بار پورا بی اے پی کے نام نکلا تو سادق سنجرانی مسند پر بیٹھ سکتے ہیں ایک انار سو بیمار خبر پخت مخاقی وزارت اعلیٰ پر پی ٹی آئی گروپ بندی کا شکار اصد کیسر اپنے بھائی آکی بھولا کو وزیرالہ بنانے کے لیے خواہا آتف خان اپنے گروپ سے سی ایم نام صدقی کے خواہشمان نالی امین کنٹا پور بھی وزیرالہ بننے کے لیے خوشا مشتاق نیاب بار ایوبی امید بار کے طور پر سامنے آئیں گے میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروا میں نے قوم سے وعدہ کیا تھا میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے پی ایس ایک سو انتیس پر میں نہیں آزاد امیدوار جیتا تھا خیرات میں سیٹ نہیں چاہیے حافظ نیم ورحمان نے سندھ اسیملی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا کراچی کے تمام انتخابی نتائج کلدم قرار دینے کا مطالبہ کہا یہ لوگ ہمیں عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے ایمکیم کو سیٹیں دینا کراچی کے عوام کی توہین ہے کانونی جنگ لڑیں گے حافظ نیم ورحمان کی پی ایس ایک سو انتیس میں کامیابی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تھا حافظ نیم نے اپنی جالی اور دھانلی زیادہ جیت کا بھانڈا پوٹنے کے در سے نرشت چھوڑنے کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی کراچی کے اعلان پر ایمکیم کا رد عمل کہا ایمکیم پاکستان دھانلی زیادہ جیت کو ثابت کرنے کے لیے پوری تیاری کر چکی حافظ نیم ورحمان نے میدان سے بھاگ کر اپنی جماعت کی روایت کو برقرار رکھا نون لی کے خلاف نہ شولہ بیانی نہ ہی الزام تراشی پیبلز پارٹی کا رہنماؤں کو حکم جاری مرکزی کے ساتھ صوبائی قیادت پر بھی واسع کر دیا گیا بیانات میں رواداری اور شاہستگی کے مظاہر کی ہدایت لاہور میں سینئر رہنماؤں کی نیوز کالفرینس پر اظہار برہمی قیادت نے سخت الفاظ کے استعمال پر جھاڑ پھیلا دی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد سے قومی سملی کی تینوں نشستوں کا نوٹفکیشن جاری کر دیا انہی چھالی سے مسلمی قنون کے انجو مکیل خان انہی سن تالی سے تارک فضل چودی کامیاب انہی آر تالی سے آزاد امیدبار راجہ خورم نباز کامیاب قرار یہاں پہ بقیدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہو آپ کے پاس ایک پروسس ہے آپ ضرور کریں جو آپ کا قانونی رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں لیکن کسی بھی صورت میں کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ریپیٹ ہو جائے پر امن احتجاج ہر کسی کا حق ہے کوئی نہیں روکے گا سانہہ نو مائی دوہرانے کی کوشش کی گئی تو سخت ایکشن ہوگا نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نکمی نے وہاں سے کر دیا کہا کسی کو انتخابی نتائج پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کریں ہم نہیں چاہتے قوم تقسیم ہو لوگوں کو برغلا کر استعمال کیا جاتا ہے ملک نو مائی جیسے سانہے کا متحمل نہیں ہو سکتا الیکشن احتجاج کے خلاف درخواست دار کرنے کا پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے ابھی الیکشن کا پروسس مکمل ہوا ہے کیا درخواست قابل سماعت ہے لاہر ہائی کورٹ کامی بارو کی کامیابی کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران اس دفصار مریم نواز ہے اتا تارہ کی کامیابی کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ خارج آصف کی کامیابی کے خلاف کیس میں رماغ دیئے کیوں نہ عدالت اس درخواست کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیجواتے علیم خان اور آن چودی کی کامیابی کے خلاف درخواستوں کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ فاروق ستار مصطفیٰ کمال فاجہ اظہار حفیظ الدین کی عام انتخابات میں کامیابی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج این اے دو سو سیمتیس پر پیپل سپارڈی کے اثر دالم نیاسی اور این اے دو سو تین تالیس پر قادر پٹیل کی کامیابی کے خلاف بھی مخالف امیدواروں کا بھی عدالت سے رجوع سندھ اسیملی کی کئی حلقوں کے نتائج بھی چیلنج جماعت اسلامی نے چار حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں دائر کر دی فیر اینڈ فری نہیں ہے تو جو پی ٹی آئے نے ان کے بقول ان کے خیبر پختونخواہ میں فیر الیکشن ہو گیا ہے اور پنجاب میں نہیں ہوا خاجہ ساد رفیق رانہ سناولہ خورم دستگیر اپنی درخواستیں دائر کر رہے ہیں اور وہ جلسہ جلوس نہیں کر رہے ہیں وہ آج تک نہیں ہارے الیکشن اگر انتہابات صاف اور شفاف نہیں ہوئے تو کے پی میں ایک جماعت کی اکثریت کیسے ہو گئی آزم نزیر تارر نے سوال اٹھا دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رانہ سناولہ درخیق اور خورم دستگیر کبھی الیکشن نہیں ہارے اگر ایسا ہوا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اگر انہیں منپسند فیصلے چاہیے تو پھر الیکشن کمیشن اور عدالتوں کو بند کر دیں کوئٹا کے قریب قلعہ سیفولہ کے پہاڑی علاقے سے چھے لاشے ملی پولیس کے مطابق لاشے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے ایمولیسس بھیجوا دی گئی ہسپتال منتقلی کے بعد مرنے والوں کی شنافت کامل شروع کیا جائے گا آئین شاہدین کے مطابق لاشے غونہ موسے ملحکہ پہاڑی پر موجود ہیں دیرس ملخن کے علاقے بڑھ میں گاڑی پر فارنگ تین افراد قتل پانچ زخمی پولیس ذرا کے مطابق باقی کی تحقیقات جاری ہیں لاشو اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچو کے علاقے ناسم آباد میں پانی کی لائن کے تنازے پر چار بچوں کا باپ قتل مکتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج پولیس کا ملزمان کے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ہونے کا انکشاف فائرنگ سے آسم جا بہاق بھائی نوید زخمی ہوا تین ہٹی پول منڈی میں ڈاکو نے دن دہارے نوجوان کی جان لے دی قرنگی خڑی گراؤنڈ سے گولی لگی لاشوی لی جیب سے دو گولیاں بھی برامت پولیس کے مطابق مکتول کرمینل ریکارڈ کا حامل تھا لاندھی کذافی چاون میں فائرنگ سے تین افراد زخمی اسلام آباد میں عدالتی حتے سے کسی بھی ملسم کو گرفتار نہ کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی کو دو دن میں سوپیز بنانی کی ہدایت کر دی جیسے سرباب محمد طاہر نے خاتون ملزمہ کی گرفتاری کی کیس میرے مانگز دیئے دو دن کا وقت دیتے ہیں ہدایت لے کر آگا کریں پولیس اہلے کار کو تھپڑ نہیں ماننا چاہیے تھا معذرت خواہوں فردوس آشک آباد نے معافی مانگی دوران سماعت تھپڑ کھانے والا پولیس اہلے کار بھی کورٹ روم میں موجود فردوس آشک آباد نے کہا ہاتھ تھپڑ مارنے کی وجوہات کافی جائزہ لیا جائے پولنگ عملے کے خلاف ہماری شکایت بھی سنی جائے ہمارے پاس بھی ویڈیو ثبوت موجود ہیں الیکشن کمیشن کا فردوس آشک آباد کو پندرہ فروری تک تحریدی جواب جمع کروانے کا حکم ورلڈ میراثن میں ریکارڈ بنانے والے خیلوین کھینیا میں ٹریفک حادثے میں حلاف جو بیس سالہ خیلوین لندن میراثن کے پھاتے تھے برطانی میڈیا کے مطابق کھلوین کے ساتھ کے کوش بھی حادثے میں حلاف ہوئے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ تیز رفتارکار درگ سے ٹکرائی ڈرام کی دھمک رکھ سو سرور کا سنگم اور رنگینیوں کا ملاب راسل میں سالانہ کارنیول کا ہاتھ سامب اپریٹ میں شرکت کے لیے امریکی شہری بھی جنرل پہنچ گئے پارستان کی دنیا کی دلچسپ کہانی ہولیوڈ فلم ویکٹ کی پہلی جھلک جاری یونیورسل پکٹرز کے فلم جولائی میں دھومچانے کے لیے تیار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے